ادھکارہ مشی خان نے حال ہی میں ہونے والے ہم اسٹائل ایوارڈ شو میں مرد موڈلز کی جانب سے پہنے گئے منفرد لباس پر شدید تنقید کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ ڈیزائنر لڑکوں کو لڑکا ہی رہنے دیں ہم اسٹائل ایوارڈ شو دو دن قبل سندھ کے دار الحکومت کراچی میں ہوا تھا جہاں شو بھی شخصیات سمیت مرد موڈل منفرد لباس پہن کر شریک ہوئے تھے اسٹائل ایوارڈز کی شو بھی شخصیات سمیت موڈلز کی منفرد لباس اور عجیب فیشن ایبل لباس کی ویڈیوز اور تصاویر وائرل ہونے پر جہاں سوشل میڈیا سارفین نے اظہار برہمی کیا وہیں بعض شو بھی شخصیات نے بھی فیشن ڈیزائنرز کو آڑے ہاتھوں لیا تھا اسی طرح سینئر ادھاکارہ مشی خان نے بھی فیشن ڈیزائنرز اور مرد موڈلز کو منفرد لباس پہننے اور ہوتو پر لپسٹک سجانے پر آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے سوال اٹھایا کہ یہ لوگ کس ایجنڈا پر کام کر رہے ہیں مشی خان نے اسٹاگرام پر مقتصر ویڈیو شیئر کی جس میں انہوں نے فیشن ڈیزائنر کو آڑے ہاتھوں لیا اور ان پر خوب تنقید کی ادھاکارہ نے نہ صرف مرد موڈلز کے لباس تیار کرنے والے ڈیزائنرز کو آڑے ہاتھوں لیا بلکہ انہوں نے عجیب لباس پہن کا ریوارڈ شو میں شرکت کرنے پر موڈلز پر تنقید کی ادھاکارہ کا کہنا تھا کہ ایک مرد موڈل نے عجیب سا لباس پہن رکھا تھا اس کی شرٹ پیچھے سے کھلی تھی جبکہ انہوں نے ہوتو پر لپسٹک سجا رکھی تھی انہوں نے کہا کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہا فیشن ڈیزائنرز پاکستانی مردوں اور لڑکوں کے لیے اس طرح کا لباس کیوں تیار کر رہے ہیں پاکستان میں کون سا لڑکا اس طرح کا لباس پہنتا ہے مشی خان کا کہنا تھا کہ فیشن ڈیزائنرز اور شو منتظمین لڑکوں کو لڑکا ہی رہنے دیں تو اچھا ہے انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ایسے لوگ کی سجنڈا پر کام کر رہے ہیں مشی خان کے جانب سے مرد موڈلز کے لباس پر تنقید کیے جانے اور مردوں کے لباس کو نامناسب کرا دیے جانے پر زیادہ تر سارفین ان کی بات سے اتفاق کیا اور ان کی تعریف بھی کی انہوں نے اریانی پھلانے والے کلچر کے خلاف آواز اٹھائی اس سے قبل سابق وفاقی وزیر اطلاعہ فواز حسین چودری نے بھی اسٹائل ایوارڈز میں شرکت کرنے والے حاظم بنگوار پر تنقید کی تھی جبکہ عام سوشل میڈیا سارفین نے بھی علیز شاہ آمنہ علیہ سروت گلانی حانیہ آمیر اور مرد موڈلز کو آڑے ہاتھوں لیا تھا